حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہہ لگا حضرت مجھ پہ سات سو درہم قرض ہے سات سو کا قرض ہے آج ہم سود کے خلاف بہت بات کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے بلکل حق ہے لیکن سود بڑھ کیسے رائے جب سے مالداروں نے قرضہ دینا بند کر دیا ہے سود بڑھنے لگا اگر قرضے کے سنت زندہ کر دی جائے دینے والے دے اور لینے والے واپس کرنے کا مزاج بنا یہاں تو لوگ بھی ہڑپ کرنے کا مزاج بنا حدیث پانک کا مفہوم ہے صدقہ دینے سے افضل قرضہ دینا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس ایک شخص ہے کہ حضور سات سو درہم کا قرض ہے آپ نے اپنے مینیجر کو ایک رقہ لکھا فرمایا اس کو سات ہزار درہم دے دو اب چونکہ ایسا ہوتا ہے نا چاہے سے زیادہ کیتلیاں گرم ہوتی ہیں پیالیاں گرم ہوتی ہیں تو مینیجر نے کہہ دیا حضرت سات سو کی ضرورت ہے آپ سات ہزار دے رہے ہیں آپ نے واپس پھر لکھا اس کو چودہ ہزار دے اس کو چودہ ہزار دے تو جیسے ہی اب سنا سوچا کہ پہلے تو اعتراض کیا تھا سات ہزار پر تو حال یہ ہو گیا کہ حضرت نے ڈائریکٹ چودہ کر دیا تو اب اگر میں کوئی اعتراض کرتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت کچھ اور پڑھاتے ہیں تو ایسی حالت میں اس نے جیسے ہی دیکھا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ چودہ ہزار دے اس نے چودہ ہزار دے دیا اور جب چودہ ہزار دیا تو بات میں حضرت سے پوچھنے لگا حضرت یہ بتائیے کہ آپ نے اس کو ضرورت تھی سات ہزار کی سات سو درہم کی اور آپ نے اس کو سیدھا سات ہزار دے دیا پھر میں نے ارس کیا تو آپ نے کہا کہ اس کو چودہ ہزار دے دے تو آپ نے چودہ کروا دیا حضور اس کی وجہ کیا ہے تو اس وقت حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کیا پیاری بات ارشاد فرماتے ارشاد فرماتے اللہ کے بندے دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو اپنے کسی مسلمان بھائی کو ایسی خوشی دے ایسی خوشی جو اس کو اچانک خوش کر دے اچانک خوش کر دے تو اس سے کیا ہوگا حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مسلمان کو اچانک میں خوش کر دیتے ہو اللہ تمہیں اسی بخش بخشش کا پروانہ عطا کر دیتا ہے تمہیں بخش دیتا ہے تو کہاں پھر سات پر جب میں نے اعتراض کیا تو آپ نے چودہ کیوں لکھ دیا تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں دراصل سات پر جب تمہیں اعتراض کیا تو سات ہزار اس کو پتا چل گئے تھے اب دوبارہ اچانک خوشی دینے کا مطلب یہ تھا کہ اس سے بڑھ کے اعلان کیا جائے تب ہی تو اس کو اچانک خوشی ہوگی تو کہاں اس لئے میں نے چودہ لکھ دیا تاکہ حضور کی امتی کو اچانک خوش کر دوں اور اچانک ادھر خوش کروں گا قول رسول کی بنیاد پر میری بخشش ہو جائے گی پوچھا یہ بتاؤ مینیجر صاحب چودہ ہزار میں اگر اللہ کی بخشش مل رہی ہے سستہ سودہ ہے یا مہنگا سودہ ہے اچانک دل خوش کرنا اس کا مطلب لوگوں کے لوگوں کے ساتھ ایسا کرو اچانک اس کا دل خوش کر بعض صوفیہ تو ایسے تھے جنہوں نے پوری پوری زندگی کسی کو کسی کی مید کی خبر نہیں دی کسی کو کہ اس کا دل دکھی نہ ہو جائے یعنی وہ لوگوں کو خوش کرنے والے تھے